سابق سپیکر قوم اسمبلی اسد کیسر نے کہا کہ ہمارے جھنگ سے ایمین امیر سلطان کو کل رات اگواہ کیا گیا عدلیہ کے فیصلے پر حکومت اسادم کی طرف بڑھ رہی ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ طاقت کے زور پر فیصلے کر رہا ہے لوگوں کی وفاداری کی تبدیلی کرنے کے لیے ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے قانون اور آئین کے مطابق ملک کو نہ چلایا گیا تو ملک قائم نہیں رہے گا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کمیشنر کو استیفہ دینا سوہیے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور سے کہوں گا کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف جوڈیشل کمیشن میں جائے ہم پاکستانی ہیں ہم آئین اور قانون کے اندر رہتے ہیں اپنی سیاسی جو دجھے جائے رکھیں میں ایک پی ٹی آئی ورکر اور ایک ایمین اے کے سیاسی یہ بات بلکل کلیر کرنا چاہتا ہوں تمہارا مقابلہ کریں گے ہر مقام پہ کریں گے اب وہ زمتوں کا وقت ختم ہو گیا اب وہ ظاہمت ہے ہم ظاہمت کریں گے سب سے پہلے ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کی ازاد ایمین ایز ہیں ان کو آپ ازاد چوڑیں کہ وہ اپنی من پسند جو اس کی خواہش ہے اور جو اس کی لوگوں نے جس کو اٹھ دیا اس کی خواہش کے مطابق اپنا پیسل کریں میں سپریم کورٹ سے اور تمام سینئر کورٹ سے ملتمیس ہوں کہ جو ہمارے فارم 45 اور 47 کی کیسز سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اس کو اوپن کیا جائے اس کی ٹرائل شروع کی جائے اور جس نے منڈیٹ چوری کیا ہے ان کو قوم کے سامنے بے نکھا کریں